ایک پرائیم منسٹر اور گورنمنٹ کا حق ہوتا ہے کہ وہ جب آتے ہیں تو وہ اپنی مرضی کی تقرریاں کرتے ہیں اس میں کوئی بدنیتی کا انصر شامل ہونا کوئی ضروری نہیں ہے جب تبدیلیاں ہوئیں تو شہباز شریف صاحب کے خلاف سو موٹو ہوا ان کو بلا کے سپریم کورٹ میں کھڑا کر لیا پرائیم منسٹر کو اور ان کو کہا دنیا میں یہ امپریشن دیا کہ شہباز شریف صاحب نے وہ تقرریاں اس لیے کی ہیں کیونکہ وہ شاید اپنا جو کیس ہے اس کے اوپر جو عمران خان کا بنایا ہوا کیس ہے اس کے لیے شاید کوئی اپنے لیے کوئی ریایت چاہتے ہیں تو وہ سو موٹو اس وقت کہاں سو رہا تھا جب عمران خان نے ایف پائیے کے سربراہ بشیر میمن کو بلا کے پرائیم منسٹرز آفیس میں کہا کہ اپوزیشن کے ارکان کو اندر کر دو کوئی بھی مقدمہ نہیں ہے تو بھی اندر کر دو اس وقت سو موٹو کدھر تھا اس وقت سو موٹو کدھر تھا جب چیئر من نیب کی طیبہ گل ویڈیو لے کر ایک سائل بن کر سائلہ بن کر اس وقت کے وزیراعظم عمران خان کے پاس گئی اس کو وہ ویڈیو دکھائی تو عمران خان صاحب نے اسی کو جو انصاف مانگنے گئی تھی اسی کو اٹھا کے پرائیم منسٹر ہاؤس میں نیچے قید کر دیا حب سے بے جامع رکھ لیا اور پھر وہ ویڈیو دکھا کر چیئر من نیب کو وہ بلاک میل کرتا رہا اور اپنے مخالفین کے خلاف فیصلے دینے پر مجبور کرتا رہا اس وقت سو موٹو کہاں تھا کسی کوٹ نے آج بھی طیبہ گل پہ سو موٹو لیا وہ در بدر پھر رہی ہے کسی نے سو موٹو نوٹس نہیں دیا تو یہ انصاف کا کون سا میار ہے پھر آپ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی بات پہ آ جائیں ہمیں تو چھوڑ دیں وہ فیلو جج ہیں آپ کے برادر جج ہیں عمران خان خود بول پڑا چار سال پتا نہیں چلا اس کی بیوی سرینہ عیسیٰ رولتی رہی عدالتوں میں وہ لاتھی انہوں نے پکڑی ہوئی تھی ٹیک ٹیک کر وہ رولتی رہی عدالتوں میں اور جب آپ نے ایک جج کو بدنام کر دیا میں جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کو نہ کبھی ملی ہونا ان کو جانتی ہوں میں ان کو ان کے فیصلوں کی وجہ سے جانتی ہوں میں ان کو ان کے انصاف کی وجہ سے جانتی ہوں میں ان کو جس شخص کے خلاف عمران خان ہے وہ اس بات کا ثبوت ہے کہ وہ شخص نہائیت دیانتدار ہے کیونکہ دوسروں پر الزام لگاتا رہے کہ امپائرز کو ساتھ ملا کے ہی کھیلتے رہے اصل میں آپ دیکھیں کہ جب سے یہ اتنا امپائرز کے ساتھ مل کے کھیلتا رہے کہ جب سے امپائرز ہٹیں تب سے دھڑام سے موں کے بل زمین پر گر ہے اور ابھی بھی جو جو اس کے حمایتی کہیں کہیں بیٹھے ہوئے وہ سب اس کا کام کر کے دے رہے ہیں یہ ابھی بھی سپورٹ کے بغیر نہیں ہے میں اس تفصیل میں جانا نہیں چاہتی کیونکہ بات بہت لمبی ہو جائے گی سارے محاذ میں اکٹھے کھولنا نہیں چاہتی تو شیری مزاری صاحبہ کے لیے تو رات و رات عدالت کھل جاتی ہے حالانکہ ویڈیو پہ ہے کہ انہوں نے جس قسم کی قابل اطراز باتیں کی ان کے لیے تو رات و رات عدالت کھلتی ہے سرینہ عیسیٰ رولتی رہتی ہے مریم نواز کا جب مقدمہ آتا ہے تو مریم نواز کا جب پانچ پانچ چھے چھے مہینے کوئی بیل نہیں دیتا حالانکہ مقدمہ ہے ہی کچھ نہیں لیکن بیل نہیں ملتی اور جب بیل کا فیصلہ ہونے والا ہوتا تھا جیل میں اس دن خبر ملتی تھی کہ تین ہفتوں کے لیے بنچ ڈیزول ہو گیا نیا بنچ یا کوئی جڑ چھٹی پہ چلا گیا جاتا نہیں تھا بھیجا جاتا تو ہمارے لیے تو کبھی ہمیں تو چوبیس گھنٹے کے اندر اندر کبھی زمانت نہیں ملی جو ان کی آسر بلی زرداری صاحب کی بہن ہے ان کو تو ہسپتال سے آپ اٹھا کے لے گئے طیبہ گل کو تو کسی نے انصاف نہیں دیا سرینہ عیسیٰ کو تو کسی نے انصاف نہیں دیا عمران خان خود بولا جب کرسی چلی گئی تو بولا کہ ہم مجھے غلط گائیڈ کیا گیا تھا ان کے معاملے میں قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے معاملے میں تو میں نے یہ غلط کیا تو آپ کا اتنا کہہ دینا کافی ہے کسی کا خاندان خراب ہو گیا رول گیا اور آپ نے اتنا سا ایک جملہ کہہ کہ آپ چلتے بنیں چلے اس نے تو یہی کرنا تھا نا کوئی بھی انصاف دینے والا جج ہوگا وہ عمران خان کو کھٹکے گا نیوٹرل اسٹیبلشمنٹ ہوگی تو عمران خان کو کھٹکے گی نیوٹرل ای سی پی ہوگی تو عمران خان کو کھٹکے گی لیکن آپ یہ بتائیں کہ میں ان ججز سے my lordship سے یہ پوچھنا چاہتے ہوں کہ وہ آپ کے brother judge تھے نا آپ کے fellow judge تھے آپ نے کیا کیا تو یہ حقائق سب کے سامنے ہیں مریم نواز تو death cell میں رہ کے آ جاتی ہے بغیر کسی جرم میں علیمہ خان وہ کہا جاتا ہے جرمانہ دے دیں اور گھر جائیں یہ double standards ہیں کیوں جرمانہ دے دیں اور گھر جائیں جرمانہ کس چیز کا دیتے ہیں جرمانہ تب دیتے ہیں جب آپ نے کوئی جرم کیا اور ثابت ہو جائے مجھ سے تو کوئی جرمانہ نہیں لیا گیا میں تو آج بھی میری حکومت ہے ہماری اور میں آج بھی کوٹس میں کھڑیوں میں پانچ سال سے کوٹس میں پیش ہو رہی ہوں میں نے تو نہیں کہا میری جان کو خطرہ اس لئے میں کوٹ میں آؤں گا یہ ہوتا کون ہے امران خان جب اس کو اپنی زمانت مانگی ہوئی ہے کیس میں بلائے جاتا ہے تو اپلیکیشن بیج دیتا ہے کہ میری جان کو خطرہ ہے میں نہیں آسکتا اور کوٹ ایکسپٹ کر لیتی ہے میں ذرا تین دفعہ بھیجتی ہوں اپلیکیشن کوٹ میں کہ میری جان کو خطرہ ہے میں دیکھتی ہوں مریم نواز کو چھٹی ملتی ہے کہ نہیں ملتی مجھے ایک دفعہ سلام کا جواب دینے پر عدالت نے لائن حاضر کر دیا تھا اور کہا تھا ہم زمانت کیانسل کر دیں گے تو علیمہ خان پہ تو کوئی سو موٹو نہیں ہوا وہ چپ کر کے نکل گئی میں پاسپورٹ مانگتی ہوں اپنا جائز مقصد کے لیے کہ مجھے عمرے پہ جانا تھا مجھے اپنے والد سے ملے ہوئے ڈھائی سال ہو گئے اور اگر میں اپنا پاسپورٹ مانگتی ہوں تو ایک دن میں بینچ بنتے ہیں ٹوٹتے ہیں اپنے آپ کو ریکیوز کر لیتے ہیں کہ نہیں ہم یہ کیس نہیں سن سکتے تو جس نے ملک ریاض کو فائدہ دیا عمران خان کی لیے وہ سیاہ کو سفید کرتا رہا سیاہ کرتا رہا شہزاد اکبر وہ جیسے ہی اس کو پتا چلا کہ حکومت جا رہی ہے وہ فرار ہو گیا فراغ ہوگی فرار ہوگی رات و رات حکومت کے پیرن ان کے پاس تو پاسپورٹ بھی تھے ان کے تو نام بھی ایسی ایل پہ کسی نے نہیں ڈالے اور ہم جب ہمارا نام ایسی ایل سے نکالا جاتا ہے تو سپریم کورٹ لائن حاضر کر لیتی ہے سب کو یہ ڈبل سٹینڈرڈز کیا ہیں اس کے بعد قاضی فائز عیسی صاحب انہوں نے نوٹس لیا کہ عمران خان نے اپنے ایمین ایس کو اپنے ایم پی ایس کو سرکاری فنڈ سے پیسہ دیا ہے اپنے حلقوں میں لگانے کیلئے تو کہا گیا کہ ایگزیکیٹیو ڈومین ہے کوٹ مداخلت نہیں کر سکتی چودری پرویز الہی صاحب کا کیس نیب نے بند کیا کوئی سوہ موٹوں نہیں ہو بی آر ٹی کے راستے میں رکاوٹ کھڑی کی بی آر ٹی کا جب کیس کھلا تو سپریم کورٹ نے اس کو بند کر دیا نیب کا اس وہ نیب میں نیب نے اس کے ایف آئے نے انویسٹیگیشن کی انکوائری شروع کی سپریم کورٹ نے روک دی عمران کے خلاف جو بی آر ٹی پشاور کی بنی ہے اور کہا کہ آپ نہیں کر سکتے نیب نے انکوائری کھولی نیب کو روک دیا انکوائری بند کر دی کیوں بند کی اگر اتنی شفاف تھی تو ہونے دیتے نا لوگوں کے سامنے دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی آ جاتا ملازموں کے نام پر پیسہ مانگوایا گئے اور کہاں سے اسرائیل سے بھارت کے لوگوں سے ممنوع فنڈنگ لی ہوئی ہے جو کروڑوں میں سات سال سے قوم انتظار میں ہے کہ اس کا فیصلہ کب آئے گا آپ یہ اندازہ کریں کہ مولانا فضل الرحمن صاحب کی جماعت پیپلز پارٹی یا یہ کاف لیگ یا یہ جتنی بھی جماعتیں یہاں پر بیٹھی ہیں اگر ان پر یہ الزام ہوتا کہ انہوں نے جھوٹے افیڈیوٹس جمع کرائیں جھوٹے اکاؤنٹس جو ان کی تفصیل دیئے جالی اکاؤنٹس ہیں ان کے ممنوع پیسہ آئے ہیں ممنوع فنڈنگ اسرائیل سے آئی ہے بھارت سے آئی ہے تو آپ سوچیں کہ کیا بنتا کیا ہوتا ہمارے ساتھ کیا ہوتا یہ آپ کا اندازہ ہے کہ ہمارے ساتھ کیا ہوتا تو یہ جو آج ملک کی حالت ہے economy جو اس قسم کے حالات کا شکار ہے load shedding آج واپس آگئی ہے ملک سنبھلنے میں نہیں آرہا دنیا آپ سے ناراض بیٹھی تو وہ ان چار سالوں کی کارستانیاں اور اس کے پیچھے عدیہ کا بہت بڑا ہاتھ ہے ان کے جو فیصلے آئیں تو عوام پر جو چار سال میں قیامت ٹوٹی ہے جس کے بعد آج بھی عام آدمی سنبھلنے میں نہیں آرہا اس کا تعلق سب عدیہ کے ان فیصلوں سے کیونکہ ایک عدیہ اگر کھڑی ہو جائے انصاف کے ساتھ دنیا کی کوئی طاقت کسی ملک میں کوئی تباہی نہیں ہو سکتی تو میں یہ ضرور کہنا چاہوں گی کہ عوام پر آج جو قیامت ٹوٹ رہی ہے اس میں چند ججز کے فیصلے جو ہیں نا وہ تاریخ کے کٹیرے میں کھڑے رہیں گے کیونکہ تاریخ کبھی نہ پی سی او کا حلف اٹھاتی ہے نہ تاریخ چھوٹ بولتی ہے خدا معلوم آپ نے ایسا کیوں کیا لیکن جو آپ کے فیصلوں کی وجہ سے اس ملک میں ادم استحقام اس ملک میں انسٹیبیلٹی اس ملک میں جو انتشار کا لا متناہی سلسلہ شروع ہو گیا ہے اس کی ذمہ داری عدلیہ کے متنازہ فیصلوں پر آتی ہے اس سے آپ مبررہ نہیں ہو سکتے تو ہم جو بھی ہو چکا وہ ہو چکا مولانا فضل الرحمن صاحب کی اور اتحادی جماعتوں کی مشابرت کے بعد ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ہم کوٹ سے آج فل کوٹ کا مطالبہ کریں گے اتنے بڑی تقدیر کا فیصلہ چند وہ ججز نہیں کر سکتے جن پر پہلے بہت سارے سوال اور انگلیاں اٹھ چکی ہیں تو سپریم کوٹ جو ہے اس سے استدا ہے کہ فل کوٹ ترتیب دیا جائے جو اس کو سنیں یہ کچھ چھوٹی بات نہیں ہے اور آخر میں صرف یہ کہنا چاہوں گی کہ عمران خان صاحب سے سونا ہے کہ بڑا آدمی قانون کے نیچے نہیں آتا چھوٹا آدمی قانون کے نیچے